اسلام علیکم ایویرون امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں مدینہ میں جو ایشیا کے نام سے شاپ ہے ایشیا فیملی کے نام سے اس میں کیا کیا موجود ہے نام کے حساب سے ہم اسمجھ رہے ہوں گے کہ شاید انڈین پاکستانی ٹائپ کوئی آئیٹمز ہوں گے لیکن اندر جانے کے بعد ٹوٹلی ڈیفرن نکلا ماملہ مطلب میں گئی تھی کیونکہ یہاں مدینہ میں جو ہیں جیسے ہم پاکستانی یا انڈینز جو مسالے ی کرتے ہیں کھانے پینے کے جیسے کہ بہاری بوٹی دکھا بوٹی یا اس ٹائپ کے جو بھی پاکستانی اور انڈینز میں تو بے تہاشا مسالوں کے باکسز ملتے ہیں تو یہاں میں چیک کرنے کے لیے آئی تھی کہ یہاں پہ اولیبل ہے یا نہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد مجھے نظر آیا کہ یہاں پہ صرف چائنیز کانٹیننٹل تھائی ٹائپ چیزیں اولیبل ہیں جیسے کہ پران مسالے اور اس ٹائپ کے آئیٹمز ہلدی اور لال مرچے اور کالی مرچے تو یہ رینڈم مسالے ہیں لیکن جو دوسرے مسالے ہوتے ہیں جیسے کہ مجھے یہ تھا وائٹ بوٹی کا مسالہ تو وہ اولیبل مجھے یہاں نہیں ملا لیکن باقی مہران وغیرہ کے یہاں مسالے تھے اور یہ جو ہے وہ نٹس تھے دوسرا یہ کہ یہاں پہ مجھے بہت اچھی جو دو چار چیزیں لگی وہ یہ لگیں کہ یہاں پہ لال مرچوں کے جو رائیٹی تھی وہ بہت زیادہ تھی کیونکہ آئی تھنگ کانٹیننٹل کھانوں میں یوز ہوتی ہوگی اس وجہ سے اور انڈین مسالوں میں بھی دو چار چیزیں اولیبل تھیں لیکن باقی مجھے پاکستانی مسالے میں یہاں مہران کے باکسز اولیبل تھے لیکن وہ زیادہ ورائیٹی نہیں تھی بس لال مرچے کالی مرچے اور دو چار اچھا یہ والے دیکھیں میں یہ بتا رہی ہوں کیونکہ یہ آئی تھنگ تھائی کھانوں میں سنوال ہوتے ہیں یہ وہ مسالے تھے اس کے علاوہ یہاں پہ نوڈلز میں بے تہاشہ ورائیٹیز تھی اور مطلب اتنی ورائیٹی تھی کہ میں نے ٹھیک سے ان کو چیک بھی نہیں کر سکی اس قدر یہاں پہ ورائیٹی تھی اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ویجیٹیبل بھی نومل ویجیٹیبل نہیں تھی آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا اور یہ جیسے یہ دکھا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ جو نوڈلز کی ورائیٹی ہے وہ آپ کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اتنی زیادہ ورائیٹی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کون کون سے فلیورز اس میں ایڈ ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ بسکٹس چوکلیٹس اس ٹائپ کی چیزیں اولیبل تھیں اور وہ بھی باہر جو ملتی ہیں ان سے ٹوٹلی ڈیفرنڈ نیم کی ڈیفرنڈ ورائیٹی کی تھی یہ یہاں پہ جو اس شاپ میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ باہر زیادہ نہیں ملتی ہوں گی لیکن یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ریسٹرن سٹائل کی جیسے کوکونٹ ملک ہو گیا اس کے علاوہ سوسیز وغیرہ بہت زیادہ تھے یہاں پہ تو اگر کوئی چائنیز تھائے جانا بنانا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ شاپ بیسٹ ہے یہاں پہ آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں ویجریبل کتنی ڈیفرنڈ مل رہی ہے مطلب آم کے مقابلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا نام بھی مجھے نہیں پتا جیسے یہ کچھ رکھی ویس آپ کو پھلی ٹائپ ہو ہے لیکن یہ پھلی میں نے آج تک کبھی دیکھی نہیں اور یہ جو پتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ جو بینگلور میں ایسا ہوتا ہوگا بنگلہ دیش میں کہ اس کے اوپر رکھ کے کھانا کھ مرچوں میں بہت زیادہ ورائیٹی تھی ان کے اب یہ دو چار چیزیں ایسی تھی جو جیسے ہی سامنے جھال ٹائپ کچھ مل رہا ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم اور یہ سوس رامین سوس جو کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا آج کل بہت زیادہ رامین کے نوڈلز انہوں ہیں تو اس کے سوس وغیرہ یہاں پہ کھلے بھی مل رہے تھے پھر یہاں سناکس کی ورائیٹی تھی اور وہ بھی بہار سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھی یہاں پہ اور یہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ موسیقی موسیقی